بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے تفصیل سے بتائیے بھئی لڑائی نہیں ہوئی تھی ہلکی سی نرازگی ہو گئی تھی جو بڑے سے بڑے آدمیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کتاب السلات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اینہ ابن امی کی کہ تمہارا چچہ زاد بھائی کہاں ہے یعنی حضرت علی کدھر ہے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کان بینی وبینہو شیئن کہ یا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان کچھ ناراضگی سی ہو گئی ہے فغازہ بانی وہ میرے اوپر غصے ہوئے مجھ سے نراض ہوئے فخارجہ فلم یقل اندی اور گھر سے نکل گئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے آرام نہیں فرمایا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بضاحت فرمائی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینسان اندر اینہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بیجا کہ دیکھو علی کہاں گئے تو وہ آدمی جاتا ہے فجاء فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد واپس آ کر بتاتا ہے وہ آدمی یا رسول اللہ حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ مولوی کی دوڑ جو ہے وہ مسجد تاکی ہوتی ہے یہ جو مخولہ بنا ہوئے ہیں مولویوں کے بارے میں اس کی اصل یہ ہے ٹھیک ہے حضرت علی گھر پر نہیں ہے تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں اپنے گھر میں نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں ہیں ٹھیک ہے دی تو وہ آدمی آ کر بتاتا ہے یا رسول اللہ حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں چلے گئے اور جا کر دیکھتے ہیں جا کر دیکھا کہ حضرت علی وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر جو ہے وہ جسم مبارک سے ہٹی ہوئی ہے سرکی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نراض نہیں ہوئے ڈانٹا نہیں ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے سوسر کا کردار یہ ہے سوسر کا کردار آپ نے اپنی بیٹی کی سیڈ لیتے ہوئے اپنی بیٹی کا دفاع کرتے ہوئے اپنے دماغ کو نراض نہیں ہوئے آپ نے کیا کیا آپ نے دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور جسم سے جو ہے وہ چادر اتری ہوئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے فاجہ علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سہوہو انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت علی کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے جی یہ ہے سوسر کا کردار یہ ہے محبت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے وجہ بھی نہیں دریافت کی تھی کیا وجہ بنی کیوں نراض ہوئے ٹھیک ہے میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے اوپر آپ نے نراضگی کی وجہ نہیں پوچھی اس لیے کہ انسانی فطرت ہے نراضگی کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو ہر ایک اپنی حق میں دلائل دیتا ٹھیک ہے میں صحیح ہو وہ غلط ہے تو اس سے بات جو ہے وہ سلجنے کی بجائے اُلج جاتی ہے بات سیمٹنے کی بجائے بات بڑھ جاتی ہے میں قربان جاؤں آپ کی فہم و فراست کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت نہیں کی کہ کیا وجہ بنی آپ تلاش میں نکل پڑے کہ میرا دماد کہاں گیا جا کر دیکھ ہم مسجد میں لیٹا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے لگی ہوئی مٹی صاف کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ان کو جگانے لگے اور فرمان لگے قوم ابا تراب اے مٹی والے اٹھ جاؤ اے مٹی والے اٹھ جاؤ یہ جو ابو تراب حضرت علی کو کہا جاتا ہے نا اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وجہ تصمیعہ ہے کہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنیت پڑ گئی ابو تراب اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنا نام بھی اتنا پسند نہیں جتنی مجھے یہ کنیت ابو تراب پسند ہے اس لیے کہ یہ کنیت میرے محبوب نے مجھے عطا فرمائی ہے تو یہ ہے نرازگی کی اصل حقیقت اور وجہ جو میں نے بیان کر دی ہے اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ نرازگی جو ہوتی ہے نا وہ بڑے سے بڑے گھروں کے اندر بھی بڑے سے بڑے جوڑے کے درمیان بھی ہو جاتی ہے لیکن جو شریف خامد ہوتا ہے نا وہ بیوی کو گالیاں نہیں دیتا شریف جو خامد ہوتا ہے وہ ریاکشن نہیں کرتا جو شریف خامد ہوتا ہے وہ بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا نرازگی ہو بھی جائے غصہ آ بھی جائے تو ایک سائیڈ پر ہو جاتا ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے اذا غاضب آحد اکم فالیسکت جب تمہیں غصہ آئے تو خموش ہو جایا کرو یہ اس کا بہترین حل ہے تو یہ ہے جی آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا تھا اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے